خاص کر جمہور کشمیر میں ہم پچھلے تین سال سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے آپ فہاد شاہ کی بات کر لیجئے سجاد گل کی باتیاں اور کئی ایسے جرنلسٹ ہیں جن کو جیلو میں بند کیا گیا ہے تو آج بی بی سی جو دنیا میں ایک بہت ہی زیادہ معتبر بہت ہی کریڈیبل نیوز ایجنسی مانی جاتی ہے اور خاص کر جب انہوں نے وہ جو ڈاکومنٹری بنائی گجرات رائٹس پہ اس کے بعد ان پہ اس طرح کا ریڈ ہونا تو یہ پوری دنیا میں جو ہے ہندوستان کی صاف کو زخ پہنچاتے ہیں بدنام کرتے ہیں اور ساتھی میں جو بی جی پی والے وشو گروہ وشو گروہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملک جس کو مادر آف ڈیمکریسیز کہا جاتا ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت کی یہاں جو بھی حضب مخالب آواز اٹھاتا ہے چاہے وہ جرنلسٹ ہو ایکٹیویسٹ ہو پالٹیشن ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ایک گنڈا گردی کا ماحول ہے مگر یہ گنڈا گردی جو ہے یہ جمہو کشمی سے شروع ہوئی اور انفورچنیٹلی اس وقت جو پورے ملک کی چاہے وہ نیشنل انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز تھی انہوں نے خاموشی اکتیار کی جب ہمارے جنرلسٹ کے ساتھ ظلم ہوا آج ان کے ساتھ یہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ پچھلے تین چار سال سے ہو رہا ہے ساؤس میں تو یہ کچھ کہنا ہی پاتے ہیں ساؤس میں انہوں نے کوشش کی جمہو کشمیر میں انہوں نے بندو کے بلبوتے پر ہر چیز کر رہے ہیں ہر چیز کو جو ہے they are enforcing everything through the barrel of gun they have threatened people into silence through the barrel of gun ہنڈی کا بھی وہی ہے کہ جو ہماری اصلی لینگویج ہے یہاں اردو ہمیں ہنڈی سے کوئی دشمنی نہیں ہے مگر جو ہماری اپنی لینگویج ہے ہماری اپنی لینگویج اردو ہے تو اس کے بجائے آپ ہنڈی پڑھاتے ہیں اگر ان میں دم ہے تو ساؤس میں یہ کر کے دکھائیں وہاں تو گبراتے ہیں ہنڈی کا نام لینے سے اور یہاں جو ہے جو سارا وہ might is right کے بلبوتے پر چلتا ہے کی بات کرتے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں ہم بات نہیں کرتے ہم جملے بولتے ہیں ان کا تو on record ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہا تھا پندرہ لاکھ روپے ہر گریب کی اکاؤنٹ میں جائے گا دو کروڑ روپیہ ہر سال لوگوں کو ملے گی انہوں نے کہا الیکشن میں ایسے جملے کہے جاتے ہیں تو ایسے میں ان کی بات کا میں کیا جواب دوں کیسٹیٹ ہوت پہلے مجھے بتائیے ہندوستان کی ہسٹری میں پہلے ایسے ہوم منسٹر ہے جنہوں نے ایک سٹیٹ کو سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا اور اب وہ اس بات کو ڈائیورڈ کرنے کے لیے جو اس وقت اڈانی کا مسئلہ ہے باقی مسئلے ہیں جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں جو انہوں نے پورے ملک کے بینکوں کو لوٹ کے پورے ملک کی اکانومی کو اس وقت پوٹ ایٹ سٹیک ہے اس کا دیوالیا نکالنے کی اس پہ راہ پہ ہیں تو ان سب چیزوں سے اٹنشن ڈائیورڈ کرنے کے لیے ان کو جمہو کشمیر سے اچھی کوئی جگہ ہی نہیں مل سکتی ہے کہ جب یہ اٹنشن ڈائیورڈ کرنا ہو تو جمہو کشمیر میں کچھ نہ کچھ کرو جیسے ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے تو میرا تو یہ بھی کہنا ہے اپنے لوگوں سے جمہو کشمیر کی زمین جمہو کشمیر کے لوگوں کی ہے میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں اپنی زمین کا کنٹرول لے لو اپنے ہاتھوں میں چاہے وہ ہماری محلہ کمیٹیز ہیں چاہے ہماری پنچائتیں ہیں چاہے دوسرے ہیں اپنی زمین کے زمین کے یہاں کی زمین کے مالک یہاں کی لوگ ہیں سٹیٹ ہوتا ہے ہماری اس وقت کوئی ریاست بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے میں ہمارے مالک ہمارے لوگ ہیں اور ان کو اپنی زمین کا جو کسٹڈی ہے اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے اس طرح سے وہ ہمیں انکروچر کا نام دے کہ ناجائز قبضے کرنے والوں کا نام دے پہلے تو انٹی نیشنل بلاتے تھے اب ناجائز قبضاور کر کے بلاتے ہیں ہم ناجائز قبضاور نہیں ہیں یہ ہماری زمین ہے اس پہ ہمارا کنٹرول ہے اور لوگوں کو اس کا کنٹرول لینا چاہے چاہے وہ گاز چرائے ہو چاہے وہ شاملیات ہو چاہے وہ کسٹوڈین لینڈ ہو چاہے وہ سٹیٹ لینڈ ہو یہ یہاں کے لوگوں کی زمین ہے میں تو وہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں تو اندہ قانون یہاں تو کانسٹوشن کی بالا دستی نہیں ہے یہاں تو کوئی قانون ہی نہیں چلتا ہے آج تو بینکس نے بھی شروع کر دیا ابھی تو ڈیمالیشن ڈرائیو آلڑی گریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کے دکانیں توڑی جا رہی ہیں سب کچھ برباد ہو رہا ہے اور یہاں سے بینکس نے بھی شروع کر دیا ہے لوگوں کو نوٹسز بیجنا کہ جو پراپرٹی مارگیج میں ہے اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کرو یا پورا پینسہ دو یا ہم آپ کے مکان مکارہ لے لیں گے یہ تو ایک بازابتہ ایک ایجنڈی کی اتحاد کیا جا رہا ہے تاکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اتنا تنگ کیا جائے ان کو اتنا ستایا جائے کہ ان کے پاس اور کچھ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہے مگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک سینٹیمنٹ ہے جمہو کشمیر میں جو ریزولیوشن آف کشمیر پرابلم چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ برابری کے لیبل پہ رہے پارٹنرز کی طرح رہے گلاموں کی طرح نہے رہے تو اس سینٹیمنٹ کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے ہمارے نوجوان ہزاروں کے تعداد میں اس وقت باہر کے جیلوں میں ہیں جن کو وہاں جو حالات ہیں میں نے کئیوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا ہمیں نمک اور چپاتی دھی جاتی ہے کھانے کے لیے کوئی ان کا گھر والا اتنی دور جان نہیں سکتا ہے ملنے کے لیے کوئی وقالت کی بات تو بہت دور کی بات ہے ابھی خود ہمارے چیپ جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ چھوٹی عدالتیں تو زمانت دینے سے بھی ڈرتی ہیں عام جو کیسز ہیں اب جب کشمیریوں کے کیسز ہیں تو اس میں تو زمانت بھی نہیں ہوتی ہے تو ایسے ماحول میں اور کیا کر سکتے ہیں ڈائیورٹ کرنے کے بغیر اور کیا کر سکتے ہیں آپ تو دیکھ رہے ہیں نا آج کل گراؤنڈ پر کیا دکھائی دے رہا ہے آپ پہلے نوکریوں سے لوگوں کو نکالو جیل میں نوجوانوں کو ڈال دو جنرلس کو جیل میں ڈال دو اب جو رہی صحیح قصر تھی وہ ہمارے گھر گرا کے پوری کی جاری ہے تو اس سے اور بڑا نیا کشمیر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی ترقی ان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے جو شروع سے ہی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں مجھے جو مسلمانوں کے خلاف آپ جہاں جہاں دیکھئے ڈmelechu جہاں ڈلی میں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی کنے ایرئیاز میں ڈیمالشن ہو رہی ہے یہاں بھی جو ہو رہا ہے جمعوں میں جو ہو رہا ہے تو یہ کس کے خلاف ہو رہا ہے تو ایسے میں یہ کہیں گے اور جو ان کو جو اصلی انکروچر ہے اڈانی اس کے خلاف تو کچھ ایکشن کر نہیں پاتے ہیں کسی کو بھی ہٹاتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو ہم اس کے خلاف ہیں مگر کہیں سمبالک ڈیمولیشن ہوتی ہے یہ دکھانے کے لیے بیلنس کرنے کے لیے وہ بھی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کیا ہے کہ جہاں آپ نائنٹی نائن پرسن جو ہیں مسلمانوں کے گھر ان کی دکانیں ان کے شاپنگ مال ان کے کامپلیکسز گریبوں کی گھریں گھر ان کی جوپڑیاں اڑا رہے ہیں وہاں آپ دوسری کمیٹی کے ایک آدھ گھر کو بھی اڑا رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ایک بیلنس ایکٹ ہے یا جو بی جی پی کے جو عام لوگ ہیں ان کے شاپنگ کامپلیکسز کو ڈیمولیش کیا جاتا ہے مگر جو بی جی پی کے لوگ ہیں ان کے شاپنگ کامپلیکسز کو کہا جاتا ہے ہم نے اٹیچ کیا ہم نے لاک کر دیا تو یہ تو سیدھے فرق نظر آتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے ہت برا ہے کیا کہیں گے یہ ہی کہ انہوں نے کہا تھا گریبوں کو ہم آسمان پہ لے کے جائیں گے اب گریبوں کی حترس کا معاملہ وہاں بھی گریب بچی کے ساتھ ریکھ ہوا اس کے بعد اس کو فٹا فٹ جلایا گیا باڑی نہیں دی گئی اب یہ دو جو ہیں ماں بیٹی جو ہیں جیل گھر کے اندر ان کو زندہ جلا دیا گیا تو اس سے بڑی نائنصافی اور کیا ہو سکتے ہیں یہ سرکار تو کسی کی نہیں ہے تو گریبوں کی بھی نہیں ہے میں تو کہہ رہی ہوں کہ جی ٹوئنٹی آپ ایک طرف سے جی ٹوئنٹی کا وہ جو ہے وہ اس کی بار بار بات کرتے ہیں وشو گرو کی بات کرتے ہیں دوسری طرف سے آپ بی بی سی جیسی جو کریڈبل ایجنسی ہے نیوز ایجنسی ہے اس پہ چھاپا مارتے ہو اس پہ ریڈ کرتے ہو تو میسیج کیا جاتا ہے باہر دوسری طرف سے گریبوں کے گھر ڈیمولش کر رہے ہو تو اس سب میسیج کیا جاتا ہے باہر اس کا میسیج بہت خراب جاتا ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہا ہے اور یہ کوئی کشمیر کی کشمیر نہیں ہے جہاں گاس چرائے کے نام پہ انکروشمنٹ کے نام پہ آپ لوگوں کے گھر ڈیمولش کر رہے ہو یہ بی بی سی ہے بی بی سی جس کی اتنی کریڈبلٹی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جائیے ایک گریب آدمی سے لے کے امیر آدمی اس کی بی بی سی کی مثال دیتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ چھیڑا اس کی کونسیکنسز ہمارے جو ملک کی جو چھبی ہے اس کے لیے بہت خراب ہوں گے ایک چیز چل رہی ہے اس کو جو میں نے پہلی بھی کہا ہے جو گریب لوگ ہیں جن کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں جن کے گھر ڈیمولش کیا جاتے ہیں ان کے پاس ایک پرٹیکلر پارٹی کے لوگ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مل لیجئے ہم آپ کی جو زمین ہے وہ ریگلرائز کروائیں گے تو یہ وہی ایک ٹیکٹک ہے کیونکہ جنمین کو لگا کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ ہمارے جانسے میں نہیں آ رہے ہیں تو اب ان کو تھرٹن کر کے بلیک میل کر کے کہ آپ کا گھر گرا دیں گے آپ کی دکانیں گرا دیں گے اگر آپ ہماری پارٹی جوائن کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا یہ گریبوں سے ووٹ اور امیروں سے نوٹ کی بات چل رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھانکیو سو مال میرے والد نے جو فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا اور شاید یہ جو آج سچویشن ہے اسی سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بچانے کیلئے کیا تھا کیونکہ جب تک جب تک سرکار رہی تب تک تو کچھ ایسا نہیں رہا جب تک آپ نے سرکار رہی آپ کی تب تک آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تین سو ستر کے آپ نے سرکار میں ان کے ہاتھ باندھ دیے سرکار بھی چلی گئے اور انہوں نے سارا جمہو کشمیر کو اجار دیا تو انہوں نے تو بچانے کی کوشش کی تھی ہاں تو وہ کہیں تو لوگوں کو تو حق ہے نا میں تو میں تو بی جے پی نہیں ہوں نا میں کہتی ہوں میں تو میں تو بی جے پی نہیں ہوں کہ لوگوں کی زبان پہ میں تعلیٰ لگا لوں لوگوں کو پورا حق ہے وہ مجھے کرسکتے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے اس میں کیا بات ہے وہ کریں گے مگر میں اس بات پہ سٹینڈ ہوں کہ میرے والد نے بہت بڑے مقصد کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا اور جب تک ایجنڈ آف ایلائنز تھا اور جب تک تین سال ہم رہے ہم نے تین سو ستر کے ساتھ چھیڑنے نہیں دیا یہاں لوگوں کے ساتھ چھیڑنے نہیں دیا یہاں تک کہ مجھے بار 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 کہا گیا کہ آپ نرمی برت رہی ہو میں نے نوجوانوں کے خلاف ایف آئر واپس لی جو آج باہر کے جیلوں میں خدا نہ خواستہ سڑ رہے ہیں میں نے تو وہی کیا جو میرا ایجنڈا تھا میں نے تو ان کا ایجنڈا چلنے نہیں دیا اگر چلنے دیا ہوتا تو سرکار ابھی تک چل رہی ہوتی